بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد معزز ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں آج کا ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ بھائی اور بہنوں کے ترکے میں سگی بہن کا حصہ سگی بہن فل سیسٹر جس کا تعلق جو انہوں ایک ہی ماں باپ سے ہوتے ہیں تو اس کو سگی بہن کہا جاتا ہے اردو میں یہ فل سیسٹر اس کے لیے سب سے پہلے کنڈیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں پہلی کنڈیشن اس کے لیے یہ ہے سگی بہن کے لیے وراثت میں حصہ پانے کے لیے کی مرنے والے کی اسلے وارث مذکھر یعنی باپ دادا اور فرائے وارث مذکھر یعنی بیٹا پوتا نہ ہو سگی بہن کو حصہ پانے کے لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے جس کا طریقہ ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی اسلے وارث مذکر یعنی باپ دادا فادر اور گرنڈ فادر یہ نہ ہو کیونکہ اگر یہ ہیں تو سگی بہن کو کچھ نہیں ملتا ہے ان کے ہوتے ہوئے اور فرائے وارث مذکر یعنی بیٹا پوتا یہ نہ ہو کیونکہ بیٹا اگر ہے بیٹا یہ سن ہوا مرنے والے کا پوتا یہ گرانڈ سن ہوا اگر یہ دونوں ہیں تب بھی سگی بہن کو کچھ نہیں ملتا ہے تو یہ پہلی حالت ہے اگر پہلی حالت یہ پائی جاتی ہے تو بہن یہ محجوب کہلاتی ہے یعنی اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا مکمل طریقے سے یہ بہن محجوب ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں محروم ہو جانا محجوب ہو جانا اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا ہے طرقے میں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے اگر مرنے والے کا باپ دادا ہو یا مرنے والی کا باپ دادا ہو یا مرنے والے کا بیٹا پوتا ہو یا مرنے والی کا بیٹا پوتا ہو تو دونوں صورتوں میں یہ محجوب ہے اور محجوب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا تو سگی بہن کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں مرنے والوں کے مرنے والے کے رشتہ داروں میں سے کوئی باپ دادا تو نہیں ہے بیٹا پوتا تو نہیں ہے اگر یہ باپ دادا یا بیٹا پوتا ہیں تو سیرے سے سگی بہن کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں اب سگی بہن سے کہیں گے آپ باہر جائیے باہر تشریف لے جائیے آپ کا اس طرقے میں کوئی حصہ نہیں بنتا ہے بہن کی انٹری نہیں ہوگی سگی بہن کی بھی انٹری نہیں ہوگی اگر مرنے والے کا کون موجود ہے باپ دادا بیٹا پوتا اگر یہ موجود ہیں تو سگی بہن کو کچھ نہیں ملتا ہے یہ ایک پہلی بات ہے دوسری بات سگی بہن کے بارے میں کہ سگی بہن یہاں تو محجوب ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ سگی بہن ہے اور کون کون نہیں ہے وہ پہلے ہم آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں مرنے والے کا اسل وارث یعنی باپ دادا نہیں ہے فرے وارث اسل وارث متکھر یعنی باپ دادا نہیں ہے فرے وارث یعنی بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہیں ہے مرنے والے کا یا مرنے والی کا سگا بھائی نہیں ہے یہ دوسری شکل ہے سگی بہن کے لیے اگر پہلے یہ تین چیزیں دیکھیں گے یہ تین نہیں ہونا چاہیے مرنے والے کا باپ دادا بھی نہیں ہے مرنے والے کا بیٹا پوتا بیٹی پوتی بھی نہیں ہے اور مرنے والے کا سگا بھائی بھی نہیں ہے یا مرنے والی کا سگا بھائی نہیں ہے تو ان تینوں صورتوں میں جب یہ تینوں جو ہے پائی جائیں شرطیں یہ کنڈیشن پائی جا رہی ہیں تو سگی بہن اگر ایک ہے اگر سگی بہن ایک ہے تو اسے نصف ملتا ہے یہ نصف ہے ون بائی ٹو اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو اسے تو تھاڑ ملتا ہے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے تھوڑا دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے یہ بالکل مہت کی طرح ہوتا ہے تھوڑا سا دماغ لگائیں گے آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کیا کیا دیکھنا ہے ہم کو سب سے پہلے نمبر پر ہم کو دیکھنا تھا یہاں پہ اصل وارث مذکر یعنی باپ دادا فرے وارث مذکر یعنی بیٹا پوتا یہ نہ ہو اگر یہ ہیں تو وہ محجوب ہو جاتی ہے اگر ہیں مرنے والے کی اصل وارث مذکر یعنی باپ دادا اور فرے وارث مذکر یعنی بیٹا پوتا ہیں اگر تو یہ محجوب ہو جاتی ہے سگی بہن یہ محجوب ہو جاتی ہے اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا اس کے بعد سگی بہن کو حصہ ملتا ہے ہاف تو تھڑ کب لیکن اس کے لئے پہلے یہ تین چیزیں ہیں یہ بھی پہلے ہم کنڈیشن دیکھیں گے مرنے والے کا باپ دادا نہیں ہے مرنے والے کا بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہیں ہے جس کو فرے وارث کہا جاتا ہے کوئی نہ باپ دادا ہے نہ بیٹا پوتا بیٹی پوتی ہے اور نہ ہی سگا بھائی ہے صرف سگی بہن ہے یا سگی بہنیں ہیں تو اگر سگی بہن ایک ہے تو اسے نصف ملتا ہے سگی بہن دو یا دو سے زیادہ ہے تو اس کو دو بٹے تین یعنی تو تھوڑ یہ اس کو ملتا ہے یہ ہوا مسئلہ اس کا یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اگر ہم اس طریقے سے اس کو بنا کر کے دکھائیں اس کو ذہن میں بیٹھانا ہوتا ہے اس کے بعد یہ سگی بہن جیسے یہاں لکھا تھا پھر ہم دوبارہ یہی بات یہاں دوبارہ لکھتے ہیں اگر مرنے والے والے کا اصل وارث مذکھر یعنی باب دادا نہ ہو فرہ وارث یعنی بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہ ہو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اوپر لکھیں کہ یہاں جگہ بنانے کے لئے ابھی ہمارے سامنے تین شکلیں ہیں اس کی پہلی شکل میں سگی بہن کو کچھ نہیں ملتا ہے پہلی شکل کیا ہے مرنے والے کا باپ دادا یا مرنے والے کا بیٹا پوتا اگر ہیں تو یہ محجوب ہو جاتی ہے کچھ نہیں ملتا ہے سگی بہن کو دوسری شکل میں جب میت کا اصل وارث مذکر یعنی باپ دادا نہیں ہے فرے وارث یعنی بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہیں ہے مرنے والے کا سگا بھائی نہیں ہے تو اگر سگی بہن اکیلی ہے تو ہاف ملتا ہے ون بائی ٹو اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو تو تھڑ ملتا ہے یہ اس کے بارے میں سگی بہن کے بارے میں تیسرا کیا ہے اگر مرنے والے کا اصل وارث مذکر یعنی باپ دادا نہ ہو مرنے والے کا فرے وارث یعنی بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہ ہو اگر یہ معاملہ ہے کہ مرنے والے کے یہ نہیں ہیں بلکہ یہاں سے ہم بیٹی اور پوتی کو نکال دیں گے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرع وارث مذکر نہ ہو تو اس صورت میں ایک اور شکل اگر بہن سگے بھائی کے ساتھ ہے تو سگا بھائی اسے اسبا بنا لیتا ہے یعنی باقی بال دونوں میں تقسیم ہوگا لِذَّكَرِ بِسْلُحَدِّ الْاُنْسَيَنِ ان کے قائدے کے مطابق یہ ہے سگی بہن کا معاملہ سگی بہن کا معاملہ ایک مرتوفیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بار بار ذکر کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے ہم نے آپ سے کہا کہ اگر مرنے والے کے اصلِ وارث مذکر یعنی باپ دادا ہیں یا فرع وارث مذکر یعنی بیٹا پوتا وگرہ ہیں تو سگی بہن کو کچھ نہیں ملتا ہے اسے محجوب کہا جاتا ہے اگر سگی بہن کے اصلِ وارث جس کا انتقال ہوا ہے اس کا اصلِ وارث مذکر یعنی باپ دادا نہیں ہے فرع وارث یعنی بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہیں ہے مرنے والے کا سگا بھائی نہیں ہے تو تینوں صورتوں میں یہ تینوں جو حالتیں ہیں اگر یہ پائی جاتی ہیں اس کو کنڈیشن بولتے ہیں تو تینوں کنڈیشن کے پائی جانے کی صورت میں اگر سگی بہن اکیلی ہے تو ہاف ملتا ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو تو تھاڑ ملتا ہے اگر مرنے والے کا اصل وارث مذکر یعنی باپ دادا نہیں ہے مرنے والے کا فرع وارث مذکر یعنی بیٹا پوتا نہیں ہے اور سگی بہن کے ساتھ سگا بھائی ہے تو سگا بھائی اسے اسبا بنا لیتا ہے یعنی بہن اور بھائی دونوں کو اسبا لکھیں گے اور باقی مال دونوں میں تقسیم ہوگا کیسے تقسیم ہوگا ابھی آپ کے سامنے مثال سے ہم واضح کریں گے اس کا ایکزامپل دیں گے ایک اور حالت ہے اس کی سگی بہن کی وہ حالت کیا کہلاتی ہے اس کے بارے میں اب آتے ہیں آپ کے سامنے اگر مرنے والے کا اصل وارث مذکر فرع وارث مذکر نہیں ہے اور سگا بھائی بھی نہیں ہے اور مرنے والے کی فرع وارث مونس ہے یعنی بیٹی ہوتی ہے تو سگی بہن اسبا بنتی ہے اسے باقی مال دیا جاتا ہے یہ الفاظ میں لکھنا تھا ہم نے لکھ دیا ہے فی الحال اب اس کو ہر ایک کو ایکزامپل دے کر کے ہم آپ کو سمجھائیں گے سارے ایکزامپل یہیں لکھیں گے یہ مٹا دیتے ہیں آپ کے سامنے اب سب کے ایکزامپل آپ کے آئیں گے اسی کو سامنے رکھ کر کے آپ کو سمجھائے جائے گا تھوڑا سا اس کو ذہن پر زور ڈالنا پڑتا ہے دوسری جو ہے وارثین کے مقابلے میں سب سے پہلے ہم یہ حالت لیتے ہیں مرنے والا جو بھی ہے اگر لڑکا ہے تو اس کی بیوی ہے وارثین میں اس کی بیوی ہے اس کے بعد وارثین میں باپ ہے ماں ہے اور سگی بہن ہے دو سگی بہنیں ہیں بیوی کا حصہ ہم نے بارہا پہلے پڑھا ہے پہلے آپ کو بتایا ہے چونکہ مرنے والے کی آولاد یہاں پہ نہیں ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے اس لئے بیوی کو ون فورتھ ملے گا اس کے بعد ماں کا حصہ یہاں مجید کی آولاد تو نہیں ہے لیکن دو سگی بہنیں ہیں اس لئے ماں کو یہاں پر ون سکسٹھ ملے گا باپ کو باقی ملے گا یہ دونوں سگی بہنیں ہم کہیں گے یہ محجوب ہیں کیوں محجوب ہیں دیکھئے کیوں محجوب ہوگئے ان کو کیوں نہیں ملتا ہے کچھ بھی باپ کی وجہ سے اگر باپ ہے ہم نے آپ سے کہا دادا ہے باپ ہے بیٹا ہے پوتا ہے تو سگی بہن کو کچھ نہیں ملتا ہے اس کو وداست میں حصہ نہیں ملتا اس کو محجوب کہا جاتا ہے یہاں آپ نے ایک مثال میں دیکھا یہ محجوب ہیں یہ اسی طرح سے مرنے والی کوئی جو ہے عورت ہے تو اس شوہر چھوڑ کے گئی ہے اور ساتھ میں اپنا بیٹا چھوڑ کے گئی ہے ماں چھوڑ کے گئی ہے اور سگی بہن شوہر کا حصہ جبکہ بیٹا موجود ہے ہم نے اسے پہلے پڑھ لیا ہے ون فورت ملتا ہے شوہر کو ماں کا حصہ ون سکس ملتا ہے ماں کو سگی بہن کو یہاں کچھ نہیں ملے گا یہ محجوب ہے کیوں محجوب ہے اس لیے کہ بیٹا موجود ہے اور بیٹا کو باقی مال ملے گا ان دونوں کو دینے کے بعد جو بھی باقی بجے گا وہ بیٹا لے لے گا سگی بہن کو کچھ نہیں ملے گا سگی بہن کو یہاں کچھ نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا ہے اس لیے کہ مرنے والے کا بیٹا موجود ہے ایسے ہی اگر مرنے والے کا یہاں پوتا ہوتا تب بھی سگی بہن کو کچھ نہیں ملتا ہم محجوب کہتے ہیں اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا بیٹا ہے پوتا ہے باپ ہے دادا ہے جو بھی اس میں سے آئیں گے تو اس وقت سگی بہن کو کچھ نہیں ملتا ہے یہ پہلی حالت ہوگی ہم نے آپ کو مثال دکھایا اس کے بعد دوسری حالت ہے اصل وارث مذکر یعنی باب دادا فرے وارث نہ ہو اور اگر یہ بہن اکیلی ہے تو اس کو ہاف ملتا ہے یہاں لکھا ہوا تھا میں نے مٹا دیا ہے مثال یہاں پر دکھانے کے لیے پہلے سے جو آپ کے سامنے فوٹو ہے اس میں وہ لکھا ہوا پہلے سے موجود رہے گا دیکھئے اس کی مثال یہ دوسرے والے کی جب بہن کو ہاف ملتا ہے اس کی مثال ہے یہ مرنے والی عورت ہے تو شوہر چھوڑ کے گئی ہے اور ساتھی میں ماں ہے ماں کے علاوہ سگی بہن ہے سگی بہن اکیلی رہے گی یہ سگی بہن اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں دکھانا ہے کہ اس کو ہاف ملتا ہے یہاں بیوی کر لیتے ہیں تاکہ پریشانی نہ ہو آپ ابھی دین میں تھوڑا پریشان ہو جائیں گے چونکہ یہاں مرنے والے کا کوئی بیٹا نہیں ہے پوتا نہیں ہے کوئی بیٹی نہیں ہے پوتی نہیں ہے اس لئے اس کو ون فورتھ ملے گا ماں کو ون تھرڈ ملے گا کیونکہ کوئی فرے وارث یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں ہے اس لئے ون تھرڈ ملے گا سگی بہن کو یہاں پہ ون بائی ٹو جس کو ہم عربی میں نصف کہتے ہیں اردو میں آدھا کہتے ہیں اور انگلیش میں ہاف کہتے ہیں سگی بہن کو یہاں ہاف ملے گا کیوں ملے گا اس لئے کہ مرنے والے کا یہاں کوئی باپ دادا نہیں ہے بیٹا پوتا نہیں ہے اسی طرح سے مرنے والے کا سگا بھائی بھی نہیں ہے صرف سگی بہن ہے اور وہ بھی اکیلی ہے تو اس کو نصف ملے گا آدھا ملے گا وہ آپ کے سامنے ہے یہ ہم نے مثال دے کر کہ آپ کو سمجھا دیا اسی طرح سے اگر یہ بہن دو ہو جائے دو سگی بہنیں ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تھوڑا سا بھی یہاں بدل جائے گا دیکھئے اسی مثال کو مرنے والے کی بیوی کو یہاں ون فورتھ ملے گا اس لئے کہ فرائے وارث نہیں ہے اس کی یعنی بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہیں ہے ماں کو ون سکسٹھ ملے گا دو بہنوں کی وجہ سے ماں کا حصہ ون سکسٹھ ہو گیا اب یہ دو بہنیں ہیں دو بہنوں کو یہاں تو تھرڈ ملے گا اکیلی ہو تو ہاف ملتا ہے اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو تو تھرڈ ملتا ہے یہ کب ہے جبکہ اسل وارث مذکر باپ دادا نہیں یہاں کوئی باپ دادا نہیں ہے بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہیں ہے یہاں کوئی بھی بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہیں ہے اس کے اندر اور مرنے والے کا سگا بھائی بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا حصہ تو تھرڈ ہے ہم نے مثال جو ہے آپ کو دکھایا مثال سے سمجھا دیا اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے حالت موجود ہے اس کے بارے میں کہ جب مرنے والے کا سگا بھائی بھی موجود ہوتا ہے کوئی عورت مری ہے اس کا شوہر ہے اور ماں ہے ماں کے ساتھ سگی بہن ہے سگا بھائی ہے شہر کا حصہ ون بائی ٹو اس لئے کہ مرنے والے کا کوئی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہیں ہے ماں کا حصہ ون سکس اس لئے کہ سگی بہن اور سگا بھائی ہے اب یہ سگی بہن اور سگا بھائی آپس میں ان کو کہا جاتا ہے یہ اسباہ ہیں یعنی ان کو باقی ملے گا شہر کا حصہ نکالنے کے بعد ماں کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ بھائی اور بہن میں تقسیم ہوگا اس طریقے سے کہ بہن کو سنگل ملے گا اور بھائی کو اس کے ڈبل بلے گا جو بھی باقی بچے گا ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اب یہ ایک آخری بات ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کی مثال پیش کر رہے ہیں دیکھئے آخری بات کیا ہے اس میں اگر مرنے والے کا اصل وارث مذکر یعنی باپ دادا فرع وارث مذکر یعنی بیٹا پوتا نہیں ہے اور سگا بھائی بھی نہیں ہے اور مرنے والے کی فرع وارث معنص ہے یعنی بیٹی یا پوتی ہے تو سگی بہن اسبا بنتی ہے اسے باقی مال دیا جاتا ہے اس کو اسبا مال غیر کہتے ہیں دیکھئے اس کی مثال شوہر کا انتقال ہوا بیوی ہے باپ دادا نہیں ہے پوتا پوتی نہیں ہے لیکن ایک بیٹی ہے بیوی ہے بیٹی ہے اور سگی بہن ہے بیوی کا حصہ یہاں پر ون ایٹ ون بائی ایٹ بیٹی کا حصہ ہاف ون بائی ٹو سگی بہن کو باقی ملے گا اس بیٹی کی وجہ سے یہ جو ہے اسبا بن جاتی ہے اور اس کو باقی مال ملتا ہے یعنی بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد بیٹی کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ سگی بہن کو دے دیا جائے گا یہ اس کا طریقہ ہے یہ سگی بہن کی پانچ حالتیں ہوتی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں تھوڑا اس کو ایک دوسرے کے ساتھ الگ کرنے اور ملانے میں جو ہم نے طریقہ رکھا ہے جو آپ کے سامنے یہ پورا ٹیبل بنایا ہے اس کو ذہن میں بیٹھائیے اور ذہن میں بیٹھانے کے بعد مثال کو سامنے رکھئے اور مثال کو سامنے رکھ کر کے پریکٹس کیجئے پریکٹس کریں گے تو ہی جا کر کے یہ چونکہ میتھمیٹک کی طرح سے یہ ہوتا ہے تو دماغ میں پوری طریقے سے بیٹھتا ہے دیکھنے کے بعد یہاں ضروری ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے ویسے ہی لکھ کر کے بیٹھ کر کے اس کی پریکٹس کیا جائے اس کو جو ہے باقاعدہ اس کی مشک کی جائے اور بہت مشہور بات ہے ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں کہ پریکٹس میکس مین پرفیٹ جب تک پریکٹس نہیں ہوگی یہ میتھمیٹک ہے جلدی آسانی سے دماغ میں چیز نہیں بیٹھتی ہے سمجھانے کی بات تھی ہم نے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے ہمیں یقین ہے کہ سمجھ میں آگیا ہوگا لیکن پریکٹس باقی ہے جب ہم پڑھاتے ہیں کلاسوں میں تو باقاعدہ اسٹوڈنٹ کو بورٹ پر لا کر کے پریکٹس بھی کرواتے ہیں اس کی لیکن یہاں ہم پریکٹس تو نہیں کروا سکتے لیکن جو لوگ بھی اس ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پریکٹس بھی کرتے رہیں اگر اس کا پورا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں پرفیکٹ بننا چاہتے ہیں تو تھوڑی پریکٹس بھی کر لیں اسی پر ہم آج کا یہ اپیسوڈ ختم کرتے ہیں اور آپ سے رخصت چاہتے ہیں الویدہ کہتے ہیں آپ کو سبحانک اللہ بے حمد کشتو اللہ الہ الا ان استغفیر و قواتو بہلے موسیقی